بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and hello my dear student آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ باقاعدہ اب ہم گروپس پہ آگئے ہیں تریڈو فائٹس کے اور تریڈو فائٹس کی جو گروپس ہیں ان میں فرسٹ گروپ ہے جو کہ کلاسیفیکیشن میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا فور گروپس تھے تریڈو فائٹ میں اور ان میں جو فرسٹ ون تھا جس کو ہم نے سائلو فائٹہ کہا یہاں پر اگر آپ اس سلائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلائیڈ جو ہے اس میں مختلف قسم کے نام لکھے گئے ہیں سائلو فائٹہ سائلو ٹاپسیڈہ سائلو فائٹاپسیڈہ اور سائلو فائٹاپسیڈہ یہ آگے میں نے ان کے مختلف سائنٹسٹ کے نام تریڈیولوجسٹ اور ان کے سام ائر لکھا ہے یہ وہ پبلیکیشنز ہیں لائک سمیت نائنٹین فیفٹی فائف یہ کرپٹو گیمک بوٹنی اس نے بک لکھی تھی اور اس میں اس نے جو تریڈو فائٹ کی جو کلاسیفیکیشن پروپوس کی تھی وہ اس میں اس نے اس گروپ کا نام سائلو فائٹہ تھا جو کہ ایک ڈیویزن ہے آپ فائٹہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اینڈنگ ہے یہ سپیسفیک اینڈنگ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے اس ٹیکسا کا کی بیسیکلی یہ کون سا ہے لائک اس میں اس کے بعد ہمارے پاس کارٹ نائنٹین جرو نائن جس نے سائلو ٹاپسیڈہ اسی طرح سائلو فائٹ اپسیڈہ سپورن نائنٹین سکسٹی سکس اچھا یہ سپورن کی ایک بات ہے کہ سپورن آگے بھی آئے گا سپورن جو ہے تو اس کی ملٹیپل ایڈیشن آئی ہیں نائنٹین نائنٹی سکس اور اس طرح چلتی چلتے نائنٹین سیونٹی فائیو تک اس کے مختلف قسم کے بک ہے جو آگے میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گا اور اس کے وہ آئے ہیں اس نے جو کلاسیفیکیشن سکیم یوز کی اس میں اس نے اس پیسفیک گروپ کو جس کو ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو سائلو فائٹ اپسیڈہ کا نام دیا اور والڈ گوال Block 255 اس نے اس کو سائلو فائٹ اپسیڈہ کام سو سائلوفائٹر دیویجن اس کے بات سب ڈویجن جو ہیں سائلوٹ اپسیڈہ سائلو فائٹ اپسیڈہ حیلو فائٹ اپسیڈہ ان میں جو ڈویجن ہے یا سب ڈویجن ہیں ان میں س انگل کلاس سائلو فائٹی نہیں ہے ان کے تو کلاس کنسیسٹ آف تو آرڑر the first one that is the silo fatales which represent only the fossil representative and the order number second that is the silo fatales which consist of the living representative یا جس کو ہم نے اس سے پہلے extinct اور extinct کہا کہ جو fossil ہیں وہ extinct ہیں اور جو living ہے وہ extinct ہیں representative دونوں کو یعنی جو اس میں اس میں فوسل بڑی تعداد میں ہیں تو اسے جاسے ان کو ایک الگ اس میں رکھا گیا آج کل اس کے بعد جو ہے اگر ہم ان سب کو دیکھیں یہ جتنے بھی تھے سائلو فائٹ آبسیڈا یہ اس وقت ایک آبسیلوٹ کلاس ہے یعنی اس کا مطلب بڑا سمپل ہے کہ اس کلاس کا اس وقت جو ہی آوڈیٹڈ کلاس ہے یہ اس وقت یوز میں نہیں ہے یہ جو کلاسیفیکیشن سکین جو ہم نے دیکھا یہ جو نام دیکھے یہ تمام نام جو ہیں یہ جن میں سائلو فائٹا یا سائلو ٹاپسیڈا یا سائلو فائٹ آبسیڈا یہ جتنے بھی ہیں یہ اس وقت آبسیڈیٹ ہو چکے ہیں یہ اس وقت انیوز نہیں رہے ہیں اس میں میں ایک چیز یہاں پہ بتانا آپ کو شاید رہ گیا کہ یہاں پر یہ جو سائلو فائٹ آبسیڈا ہے سپورم جو ہے سپورم کی طریقہ کار ذرا ڈیفرنٹ تھا باقیوں سے باقی جو سائلو ٹاپسیڈا یا سائلو ٹاپسیڈا یا سائلو فائٹا ہے اس کے اندر سنگل کلاس اور اس کے اندر دو آرڈر ہیں جس کے اندر پھر آرڈر لیول پر دسٹنکشن ہوئی ہے فوسل اور لیونگ کی لیکن یہ جو سپورم ہیں اس نے سکس کلاسز بنائے تھے اور ان سکس کلاسز میں فور جو تھے وہ آپ کے پاس یہ جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جس میں سائلو فائٹا لائکو فائٹا کلیمو آریکو سیٹو فائٹا اور تیرو فائٹا یعنی فرنز لیکن جو سپورم کی سکس کلاسز تھیں یا سکس گروپس تھے یا سکس سب ڈیویجنز تھیں ان میں اس نے کیا کیا تھا اس نے جو لیونگ اور جو فوسل تھے دونوں کو الگ الگ گروپ میں رکھا لائک اس نے جو سائلو فائٹا ہے وہ اس نے لیونگ رپیزنٹیٹیوز کو جن کو ہم وسک فرن کہتے ہیں مطلب جس میں ہمارے پاس سائلوٹم ہے یا ادر ممبر ہے اور جو فوسل ہیں ان کو اس نے الگ گروپ میں رکھا اور اس کو اس نے سائلو فائٹا پسیڈا لیا چاہے گی جتنے بھی آپ کو نام نظر آ رہے ہیں اس پیج کے اوپر یہ جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے اوپسیڈیٹ ہو چکے ہیں یہ سارے آوٹ ڈیٹڈ ہیں یہ اس وقت نو یوز میں نہیں ہیں اور اس کی بڑی وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے یئرز دیکھیں یہ وہ یئرز ہیں جس وقت دنیا میں جو کلاسیفیکیشن سکیم چل رہی تھی وہ نیچرل سسٹم آف کلاسیفیکیشن چل رہا تھا نیچرل سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد فائلو جینیٹک آیا اور فائلو جینیٹک میں بھی جو بہت زیادہ بوم آیا وہ مولیکلر فائلو جینیٹک سے آیا یعنی اس کا مطلب بڑا سمپل ہے ہم کلاسیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں اور کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک جیسے آرگینزمز ہوتے ہیں یا ایک جیسے پلانٹس ہوتے ہیں یا ایک جیسی جو ہوتے ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ گروپ کرتے ہیں اور جو انلائک ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں ان کو سیپرٹ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے جو نیچرل میں تھا کیا سیچویشن تھی کہ اس میں ظاہری طور پر ان کو دیکھا جاتا تھا ان کے کریکٹر دیکھے جاتے تھے کچھ اینٹرنل مارفالوجی ایکسٹرنل مارفالوجی اس طرح کے مختلف فیچرز کو لے کر ان کے اوپر جو ہے تو وہ کلاسیفیکیشن ہوتی تھی لیکن جو ملیکل فائلوجینی آئی تو اس میں جو مین کانسپٹ تھا ایولوشنری لائنز تھی اس میں بڑا واضح قسم کا پیغام تھا جن کو میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن اس میں واضح پیغام جو نیچرل سے فائلوجینیٹک میں جب ہم گئے سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں تو وہاں پہ یہ تھا کہ آپ جو بھی ایک گروپ میں رکھیں ان کا انسیسٹر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے ان کا رنگ نسل جو ہے تو رنگ کے بجائے اس کی نسل کو جو ہے انہوں نے فوقیت دی یعنی آپ اگر یہاں پر ظاہر رنگ کو دیکھنے کے اگر ہم دیکھیں ظاہری جو انٹرنل اور ایکسٹرنل مرفالوجی جو کہ یہاں پہ فوکس تھی نیچرل سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں تو وہاں پر اس نے اس کے بجائے ظاہر ہے کہ شکل دیکھ کر ہو سکتا ہے دو پلانٹ ہیں ان کے ظاہر میں دیکھنے میں یہ آگے اگزیمپل بھی آئیں گی کہ وہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں کو آپ ایک گروپ میں رکھ رہے ہیں تو آخر ان کے والد ہیں جن کو میں آپ کو ویسی بتا رہا ہوں ادروائز انسیسٹری جو ان کے عباو اجداد ہیں وہ بھی اسی یعنی دونوں کے عباو اجداد سیم ہیں سو یہ فائلوجینی ہمارے پاس جو فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن ہے اس کا لب لواب ہے کہ اس میں ہم بیسیکلی رنگ یا ظاہری اس کے اسباب دیکھنے کے وجہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے انسیسٹر جو ہے وہ کامن انسیسٹر ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم کلیڈز یا کلیڈسٹک انیلیسز یوز کرتے ہیں اور وہ جو کلیڈ ہوتا ہے کامن جو تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ان کا انسیسٹر جو ہے وہ کامن ہے پھر آپ کے پاس اس میں ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں جو آگے چل کر میں ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا تو اس میں جو سب سے زیادہ میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ میں سارے جتنے بھی آپ کے سامنے یہ ہیں یہ نام آپ کے سامنے ہیں یہ کلاسفیکیشن سکیم ہیں یہ اس وقت ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ یوز میں نہیں ہیں یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فائلو جینیٹکس جو ہیں تو وہ مولیکلر لیول پہ ہے اور اس کو ہم مولیکلر فائلو جینیٹکس کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے جو ہیں تو کسی گروپ کے اندر ان کی نسل معلوم کرنے کے لیے آپ اس کا جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں آپ اس کو بجائے اس کے آپ ظاہری طور پر اس کو وہ دیکھیں آپ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہم پلانٹ کے اندر اگر کسی کی جو ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ اس کے انسسٹری کے مطالق اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے جینوم میں سے کوئی جینز لیتے ہیں اور ان جینز ایک جین ہو سکتا ہے وہ ملٹیپل جینز ہو سکتے ہیں ان جینز کے بیس پر ہم ان کو جو ہے کلاسیفائی کرتے ہیں اور ان کو ہم ان کے کلیڈو گرامز بناتے ہیں جو کہ آپ کے پاس فائلوجینی یا فائلوجینیٹک ٹری کے فارم میں آتا ہے اور اس میں جن جن میں سیمیلریٹی ہوتی ہے وہ ایک گروپ میں آ جاتے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور جن میں وہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گروپ دوسرے سے مختلف ہے تو اب میں آتا ہوں اگلے پوائنٹ کی طرف میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی جس کے بعد میں دوبارہ مجھے واپس جانا پڑا اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے جس کو میں نے ریڈ میں شو کیا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ بھی پڑا اب تک آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ساری سائلو فائٹا سائلو ٹاپسیڈا سائلو فائٹا آپسیڈا یا سائلو آپسیڈا اس کے گرد ہی گوم رہی ہے لیکن میں نے یہ لیکچر کے ابتداء اس کے بارے میں شروع جو کی وہ ایک ریڈ ہائی لائٹ سے کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپسیڈیٹ ہیں اس وقت مطلب آوٹڈیٹ ہو چکی ہیں اس وقت یہ نہیں ہے اب تھوڑی سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ آخر یہ سارا کچھ ہوا کیسے تو یہ جو کلاس ہے دیٹ واس کریٹیڈ ان نائنٹین سیونٹین بائی کٹسن ان لینگ فار فوسل فاؤنڈ ان در رائنی کارڈ بیڈ یہ رائنی کارڈ بیڈ جو ہے یہ ایریا ہے جس کے اندر فرس ٹائم جو ہے ایک فوسل ملے تھے اور وہاں پہ کٹسن ان لینگ نے ان کو ان فوسل کو جس وقت انیلائز کیا تو انہوں نے اس کلاس کی اپتدار کی تھی جس کو سائلوفائٹ آپسیڈا کا نام دیا تھا انڈر دے نیم سائلوفائٹا انہوں نے اس کا نام سب سے پہلے سائلوفائٹا رکھا with only 3 جنرہ that was the رائنیا that was the ہرنیو فائٹا and that was the سائلوفائٹا اس وقت جس وقت اس کلاس یا اس گروپ یا سائلوفائٹا کی اپتدار ہوئی کٹسن ان لینگ نے 1917 جنرہ کے بنیاد پہ رکھی تو اس وقت اس میں صرف اور صرف 3 جنرہ تھے اور یہ ایک گروپ فوسل پلانٹ کا گروپ تھا which belong from the upper سائلورین and devonian period یہ آپ جانتے ہوں گے because جیولوجیکل ٹائم سکیل پڑھ چکے ہیں تو اس جیولوجیکل ٹائم سکیل میں ہمارے پاس جو تین ایرہ آتے ہیں پیلیوزویک میزوزویک سینوزویک کی رہا تو جو آپ کے پاس پیلیوزویک کی رہا ہے اس میں سیون میں سے یہ دو بھی ہیں ایک سائلورین اور ایک ہمارے پاس ڈیونین ہے تقریباً میں آپ کو پہلے جیولوجیکل ٹائم سکیل میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو ملین یئرز اگو چونکہ یونٹ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو جو ڈیونین ہے وہ ہمارے پاس اور سائلورین خاص طور پر ہمارے پاس زیادہ پرانا ہے ڈیونین اس سے ریسنٹ ہے ہم تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ 440 ملین یئرز اگو سے جو ہے تو یہ سائلورین شروع ہو جاتا ہے بٹ ایک اس کالڈ ایک سائلورین جو اپر سائلورین ہے یعنی اس کا جو رینج ہے وہ 410 ملین یئرز سے 440 ملین کے درمیان کا جو ایرہ تھا تو اس میں 410 ملین یئرز اگو کے نزدیک جو ایریا ہے اپر سائلورین اور 440 کے قریب ہے لہر سائلورین یعنی اس 10 اور 40 کے درمیان کا جو 30 ملین یئرز اگو ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ڈیوونین ہے وہ پھر 410 سے شروع ہو کے 360 تک جاتا ہے تو اپر سائلورین کا مطلب یہ ہے کہ 410 کے اراؤن یعنی اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے 415 بھی ہو سکتا ہے 420 تک آپ جا سکتے ہیں یہ اپر سائلورین ہے اور اس 410 سے کے 360 ملین ایر تک 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 میں تمام کے تمام پلانٹ اس ایرہ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہوں جو روٹ اور ہے بیٹر سسٹم بیٹر سائلورین 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 بری سمپل سی اس سنتhesز پوری کلاس کی ہوئی ہے اس گروپ کی سائلور فائٹہ ہے ہم کلاس کا ورد اس لیوز میں نہیں کروں گا ہم ٹیکنیکل ہیں ہم پر کلاس فکیشن پر سب ڈیویجن لیول پہ بھی ہو سکتا ہے وہ گروپ جو ہے تو وہ ایک کلاس بھی ہو سکتی ہے یا وہ ایک آرڈر بھی ہو سکتا ہے وہ گروپ تو انہوں نے جو سب سے پہلا گروپ کٹسن ان لینگ نے نینٹین سیونٹین میں بنایا جس کو انہوں نے سائلو فائٹا کا نام دیا اس میں جو تین انہوں نے انیشیلی رائنیا ہارنیو فائٹاون اور سائلو فائٹاون کو رکھا تو وہ تینوں کے تینوں جو تھے وہ اس اپر سائلوریان اور ڈیونین پیررڈ کو رپیزنٹ کرتے تھے اور ان تینوں کو انہوں نے ایک گروپ میں کیوں رکھا کیونکه ان تینوں میں ایک کریکٹر جو تھے وہ تین کریکٹر کے بیس پر کہ ان میں کومن تھے اور وہ تھے کہ لیک آف ڈچو روپ ان میں ٹرو روپ نہیں تھی لیوز ٹرو لیوز بھی نہیں تھے بٹ ہیو اے ویسکولر سیسٹم ویدن آب ڈچنگ سائلینٹرکل سٹیم کہ ان میں جو برانچ تھی وہ سائلنڈریکل تھی اور سائلنڈریکل تھی اور سائلنڈریکل تھی اور برانچنگ تھا سائلنڈریکل سٹم کیونکہ برانچنگ تھا اور اس کے اندر ایک وسکلر سسٹم موجود تھا جس میں سائلوٹم ہے جس کو عام طور پر کامن زبان میں کامن نیم جس کا وسک فرم ہے سم ٹائم ایڈڈریکل سائلوپسڈا اگر ہم اس میں سائلوٹسی یا وسک فرم کو بھی سائلوپسڈا میں ایٹ کیا تو پھر یہ جو ہے تو وہ پھر سائلوپسڈا کے انڈر آئے گا سائلوپسڈا کے انڈر نہیں آئے گا this class is no longer in use already میں اوپر ریڈ اس میں بتا چکا ہوں کہ obsolete class کا مطلب ہی یہی ہے کہ this classification is no longer in use this class should not be confused with the current use of the name سائلوٹسڈا which refer to a class of living fern containing only siloٹسی اور وسک فرم اور آفیوگلوسیسی مون ورڈ ایڈڈ ٹانگ فرم اس سب کو آپ نے آج کل کے classification میں آپ جو بھی recent classification اٹھا لیں اس کے اندر آپ کو سائلوپسڈا کے ایک وہ ملتی ہے گروپ ملتا ہے اس نام سے آپ نے اس سب کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو outdated ہو چکے ہیں جو use میں نہیں ہے ان کو آپ نے آج کل کے زمانے میں جو classification ہیں ان میں use ہونے والا ورڈ سائلوٹسیڈا کے ساتھ confused نہیں کرنا کیونکہ آج کل کی جو classification ہے اس میں جو سائلوٹسیڈا ہے وہ basically living ferns جو living آپ کے پاس اس کے ممبر ہیں وسک فرم جو سائلوٹم وغیرہ ہیں ان کو represent کر رہے ہیں یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کٹسن این لینگ نے سب سے پہلے سائلو فائٹا کا جو ہے تو introduction کیا سب سے پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کٹسن این لینگ یہ 1970 کا وہ article ہے جو انہوں نے سب سے پہلے اس میں یہ publish کیا اور اس کو publish کرنے کے بعد یہ ایک نیو ابتداء ہوئی اور تریڈو فائٹ میں اور یہ وہ area ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رینی کر بیڈ یہ وہ area ہے جہاں سے اس کو ملے تھے یہ وہ پوری کی پوری وادی ہے جہاں سے انہوں نے وہ fossil کلپٹ کیے تھے کٹسن این لینگ نے تھوڑا سا ہم مزید آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو previously ڈیٹا کے ساتھ لنک کرتا ہوا آگے جاؤں گا سب سے پہلے ہم یہاں پر سپورن اور سمیت نائنٹین فیفٹی فائیو کی کلاسیفیکیشن لیتے ہیں کہ انہوں نے سائلو فائٹ آپ سیڑا جو فاصل فرنز ہیں ہمارا کیونکہ ابھی اس وقت ہم صرف اور صرف فاصل کو پہلے فوکس کریں گے اور اس کے بعد جب ہم فاصل کو ڈسکس کر لیں گے پھر ہم اس گروپ کے جو لیونگ ریپریزنٹیٹیو یعنی سائلوٹم اور میزیب ٹیریس وغیرہ ہیں ان کو ہم جن کو ہم وسک فرن کہتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپورن نائنٹین سکس سکس اور سمیت نائنٹین فیفٹی فائیو کی کلاسیفیکیشن سے ہم نے جو کلاس سائلو فائٹ آپ سیڑا ہے وہ ہم نے اٹھایا ہے یہ آپ کے سامنے وہ دو بکس ہیں جن کے اندر یہ دونوں ڈسکس ہوئے ہیں اوپر آپ کے پاس کیار سپورن کی دمارفالوجی آفٹریڈو فائیٹ ہے جس میں سپورن نائنٹین سکس سکس کی کلاسیفیکیشن آئی اور اس کے نیچے آپ کو کرپٹو گیمک بوٹنی والیوم ٹو نظر آ رہا ہے یہ کرپٹو گیمک بوٹنی جو ہے جو جی سمیت جو ہے گیلبرٹ سمیت اس کی یہ بک ہے اور اس کے ٹو والیوم ہیں اس کا جو فرسٹ والیوم ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے سمیت نائنٹین فیفٹی فائیف یہ کرپٹو گیمک بوٹنی والیوم ٹو ہے جو کہ برائیو فائیٹ اور تریڈو فائیٹ کی کلاسیفیکیشن جس میں اس نے دی ہے دی تھی اس زمانے میں تو اگر ہم دیکھیں ان کو کھول کے آپ دیکھیں گے ان بکس کو اور ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کلاس ہیں یہاں پہ تو سائلو فائٹ آف سیڈا تو یہ سپور نے کہا تھا اس نے سائلو فائٹ آف کیا تھا یہ کرپٹو گیمک بوٹنی میں سائلو فائٹ آف کلاس اس کے مطابق تھی جو آپ کے پاس سائلو فائٹ آف کیا یہ کلاس ہے جو کہ آپ کے پاس جو ہم کہہ رہے ہیں کی کرپٹو گیمک بوٹنی میں سمیت نے پروپوس کی تھی چاہے وہ کلاس سائلو فائٹ اپسیڈا ہو یا سائلو فائٹ اپسیڈا کے اندر تو سنگل ایک ہی آرڈر ہے جس کا نام ہے سائلو فائٹ ایلیز لیکن سائلو فائٹ ایلیز کے اندر پھر آپ کے پاس دو کلاسز آتی ہیں ایک آتا ہے سائلو فائٹ ایلیز اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے سائلو فائٹ ایلیز سائلو فائٹ ایلیز میں لیونگ اور سائلو فائٹ ایلیز میں آپ کے پاس جو دوسرا آرڈر ہیں اس میں آپ کے پاس فوسل جو سائلو فائٹس ہیں وہ آتے ہیں سو یہاں پر تھوڑا سا میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ان دونوں میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں کہ سپورن میں ایک ہی دو کلاسز الگ الگ بنائی تھی جو فوسل سائلو فائٹس تھے ان کو الگ کلاس میں رکھا سائلو فائٹ اپسیڈا اور جو لیونگ تھے ان کو سائلو ٹاپسیڈا میں لیکن جو اس میں تھے اس نے ایک ہی کلاس بنائی اس کا نام تھا سائلو فائٹس یہاں پر وائے ہونا چاہیے درمیان میں سائلو فائٹس ہی نہیں اور جو آپ کے پاس اس کے اندر پھر فردر دو آرڈر تھے نمبر ون جو اس میں فوسل تھے اور سائلو فائٹس جس کے اندر آپ کے پاس جو ہیں لیونگ تیلو فائٹس تھے یعنی لیونگ سائلو فائٹس تھے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کو کہ ہم چونکہ فوسل کو کر رہے ہیں تو ہم صرف سائلو فائٹس کو لیں گے جو کہ آرڈر ریپریزنٹنگ دا فوسل سائلو فائٹس تو دونوں نے جو سائلو فائٹس ہے اس کو چار فیملیز میں ڈیوائٹ کیا یعنی کل ملاک چار ہیں رینیاسی ان کے ترختیب آگے پیچھے آگے ایکسپالیشن رو سکتی ہے ایک ہی اسٹیروزائیلون ہے لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلی سلائیڈ بے بتایا کہ یہ کلاسیفیکیشن اس وقت مکمل ختم ہو چکی ہے آؤٹڈیٹڈ ہے اس وقت موجودہ جو کلاسیفیکیشن سکیمز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں یہ سٹیروفائیلیسی، سائلوفائیٹیسی، اسٹیروزائیلیسی اس طرح اس طرح یا سائلوفائیٹیلیز وغیرہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں یا یہ فیملیز لیول پہ تو موجود ہیں لیکن اوپر لیول پہ جو ہمارے پاس آرڈر وغیرہ یہ چیزیں اس وقت نہیں ہیں تو یہ اس وقت یہ جو رائنیسی فیملی ہے پہلے یہ سائلوفائیٹیلیز میں تھی لیکن اس وقت اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ رائنیو آپسیڈا ایک ڈیویجن ہے اس کے اندر یہ فیملی الگ سے ایک ڈیویجن میں ملتی ہے یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے اس کو زو سٹیروفائیلیسی جو ہے وہ زو سٹیروفائیل آپسیڈا یہ ایک ڈیویجن ہے اگین یہ الگ اس کا ایک ڈیویجن ہے اسی طرح سائلوفائیٹیسی جو ہے یہ یو فائلوفائیٹس کے اندر آپ کو اس کا ایک بیسل اس میں آپ کو ملتی ہے اور اسٹیروزائیلیسی جو ہے ڈریپینوفائیس کیلیز جو ہے یہ لائکو فائیٹ کا ایک آرڈر ہے اس کے اندر یہ موجود ہے رائٹ ناؤ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو سپلٹ بائی بینک انٹو تھری ڈیویجن بینک ایک اور ٹریڈیولوجسٹ ہے جس نے ان کی چار فیملیز جس میں انہوں نے تمام کے تمام فاسل سائلوفائیٹس جو تھے ان کو چار فیملیز میں ڈیوائیڈ کیا جبکہ بینک کے پاس آئے تو بینک نے ان کو تھری سب ڈیویجن بنا دی ان کی بینک نائنٹین سکسٹی سیون نے کیا کیا اس نے یہ تمام کے تمام جو سائلوفائیٹس تھے ان کو تھری سب ڈیویجن رائنیو فائٹینہ زوسٹیرو فائلوفائٹینہ اینڈ ٹریمیرو فائٹینہ ڈیریکلی انڈر دا ڈیویجن ٹریکیو فائٹا اس نے یہ تین بنا دیئے اب ہوا گیا کہ یہ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی بات یہ جو بینک نے تھری گروپ بنایا ہے تو کینرک این کرین نائنٹین نائنٹی سیون یہ جو آپ کے سامنے یہ بک ہے یہ کینرک این کرین نائنٹین ہنڈرین نائنٹی سیون میں یہ سٹیڈی کی انہوں نے بتایا جی کہ یہ تینوں جو گروپ جو بینک نے بنائے ہیں یہ تینوں مانو فائلیٹک نہیں ہیں یہ تینوں مانو فائلیٹک کا مطلب کہ ان کا جو انسسٹر ہے وہ کامن نہیں ہیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس آج کل جو فائلو جنیٹک انیلیسز ہیں یا فائلو جنیٹک کلاسفیکشن ہیں اس میں بڑا سمپل سا کانسپٹ ہے کہ آپ کوئی بھی کلاس کوئی بھی گروپ کوئی بھی فائملی کوئی بھی یعنی کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکسون جو ہوگا تو کامن انسسٹر تو کامن انسسٹر جو ہے تو اس کے اگر انسسٹر جو ہے وہ سنگل انسسٹر سے بیلونگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹز مانو فائلیٹک اور اگر وہ ایک سے زیادہ سے بیلونگ کرتے ہیں تو پھر وہ پولی فائلیٹک ہوگا تو کینرک ان کرین نینٹین نینٹی سیون کے مطابق یہ جو تینوں گروپ جو بھینک نے بنائے تھے وہ تینوں کے تینوں مانو فائلیٹک نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللوجیکل تھا کہ آپ ان کو تین گروپ بناتے کیونکہ اس کے اندر جو پلانٹس تھے یا جو تیریڈو فائٹ یا جو سائلو فائٹس اس میں رکھے گئے تھے ان کے ڈیفرنڈ انسسٹر تھے ان کے جو عباو اجداد تھے وہ مختلف تھے تو اس وجہ سے ان کو ایک جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا تھا آپ دیکھتے ہیں کیسے لائک سب سے پہلے رائنیو فائٹینہ جو ہے رائنو فائٹس جن کو ہم عام کومنلی کہہ رہے ہیں رائنو فائٹینہ یہ ٹیکنیکل نیم ہے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اینہ آخر میں ٹینہ جو ہے فائٹینہ یہ سب ڈیویجن کے آگے لگے گی تو ہم کومنلی رائنو فائٹس کہتے ہیں دی ممبر آف رائنو فائٹینہ دیٹ انکلوڈ پرو ٹریکیو فائٹس وچھ ور دا پرکرسر ٹو دا ویسکولر پلانٹس اس کی اگزامپل ہے ہورنیو فائٹون وغیرہ بیسل ٹریکیو فائٹ اس میں بھی آپ کے پاس رینیا وغیرہ ہیں یعنی یہ چار پانچ قسم کے جو یہاں پر بتائے گئے ہیں جن میں آپ کے پاس پرو ٹریکیو فائٹس کے اندر اس رینیا وفائٹس کے اندر گروپ میں اس نے رکھے تھے بیسل ٹریکیو فائٹ رکھے تھے اس کے علاوہ پلانٹ الائز تو دی لینیج دیٹ لیڈ تو دی لیوینگ کلپ موسز اینڈ الائز از ویل از فرن سید پلانٹ وغیرہ یہ سارے کے سارے اس کے اندر اس نے رکھے تھے تو اس کو یہ نائنٹی نائنٹی سین انہیں کینرک اور کرین نے بتایا کہ یہ تو بزاتے خود اس کے اندر جو ڈیفرنٹ ہیں ان کی تو انسیسٹرل وہی ڈیفرنٹ ہے لینیج اس کے بعد ہم زوستیروفیلز یعنی زوستیروفائلو فائٹینہ کے جو میمبرز ہیں ان کو ہم زوستیروفائلز کہہ رہے ہیں دیڈ کنٹین امونو فائلیٹک دیڈ کنٹین امونو فائلیٹک لیڈ بٹ سم جنرہ پریویسٹی انکلوڈ ان دس گروپ فیل آوٹسائیڈ دا گلیڈ لائک ہکلنگیا آرنو تھیا یہ دو جو ہیں اس کے اندر پہلے شامل تھے اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے زوستیروفائلو فائٹینہ جو ہے یہ اس کے جو کرنٹلی جو اس وقت میمبر ہیں وہ سارے کے سارے وہ مونو فائلیٹک ہیں مطلب سیم انسسٹری ہیں ان کی ایک ہی آباو اجداد ہیں لیکن اس میں جو ان کی ایولوشن ہوئی ہے وہ ایک ہی پیرنٹل اس سے ہوئی ہے لیکن اس میں جو یہ میمبر تھے یہ ہیکلنگیا اور نوتیا اور غیرہ جو اب نکل چکے ہیں اس میں سے وہ اس کے میمبر تھے پہلے تو اس میں اس کے جو ہیں تو وہ اسکلیڈ میں نہیں آتے وہ کس دوسرے اس میں آتے ہیں اور تیسرا جو ہر ٹرائی میروفائٹینہ جو ہے لیٹوار پیرافائلیٹک سسٹم گروپ تو بوت کراؤن گروپ فرن این کراؤن گروپ سید پلانٹ اب ہم ان چار گروپ میسیج ہم نے دیکھیں شروع میں آپ کو بتایا کہ اس فاصل جو ہمارے پاس ڈریڈو فائٹس ہیں یا فاصل سائلو فائٹس ٹرورو فائٹ تو نہیں ہم اس وقت صرف فاصل سائلو فائٹس کی بات کر رہے ہیں تو فاصل سائلو فائٹ ہمارے پاس فور میجر ہیں ہمارے پاس سائلو فائٹسی رینی ایسی زو سٹیرو فائل ایسی اور سٹیرو زائل ایسی تو ہم ان میں سے ان کے تمام کے ایک ایک ٹائپ جینس کو لیں گے ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سائلو فائٹان سائلو فائٹان سائلو فائٹان is a genus of extinct vascular plant ڈسکرائب in 1859 and it was one of the first fossil plant to be found which was ڈیوونین ایج 422 360 million years ago اس کے ساتھ سائلو فائٹان جو سائلو فائٹان یہ جینس ہے لیکن اس کے اندر بہت سپیشیز ہیں جو میں آگیا آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریپورٹ ہوئی ہیں اس میں سب سے جو بیسٹ نون سپیشی ہے وہ یونکہ یہ کافی بعد میں سامنے آئی and that was the سائلو فائٹان ڈیو سونی آئے that is the best نون سپیشی کمپریسٹ and منرلائز سپیسیمن have been found in several locations خاص طور من اس میں جو کینیڈا کا ایریا ہے اس میں کیوبک وغیرہ وہاں سے اس کے بڑے سامپل ملے plant consist of bear stem جس کو ایکسز کہتے ہیں ending in a blend tip بالکل ایک bear ایکسز ہے جو آگے میں آپ دکھاؤں گا بھی کہ اس میں جو plant ہیں وہ bear ایکسز ہیں مطلب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے کوئی leaf وغیرہ کوئی اس کے علاوہ کانٹے وغیرہ اس میں آگے آپ دیکھیں گے اس میں spines وغیرہ ہوتی ہیں out growth یا اس کے اندر کوئی leaf ایکسز کے اوپر لیکن یہاں پر bear ایکسز ہے مطلب کوئی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے جو ends ہیں آپ دیکھ لیں those are the blend ends lower down they repeatedly branch dichotomously یہ dichotomy اس آپ جو lower down تو ٹھیک ہے and higher up there bor sporingium bearing unit in two row on opposite side of the stem یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ two row میں آپ اس کے upper areas ہیں جو ایکسز کا اس کے اوپر stem ایکسز یہاں پر بسیقلی جو higher plan میں stem کہتے ہیں وہ بسیقلی ایکسز ہیں تو آپ رہے ہیں ان کے جو tips ہیں یا upper regions ہیں وہاں پر آپ کو sporingia نظر آرہے ہیں higher ups مطلب tips اپکل regions اوپر والے regions جو ہیں these unit branch also dichotomous لی یہ بھی میں نے آپ کو visualize کروایا ہے یہ دیکھیں یہ dichotomous branches ہیں سارے ایک سے دو دو سے چار ہو رہی ہیں ہر ایک branch دو میں ڈیوائی ہو رہی ہے before terminating into sporingia so they were cluster into up to 128 pair downward recurve sporingia oval shape about 5 mm اچھا یہ sporingia آپ دیکھ لیں یہ downwardly curved sporingia ہے تقریبا oval سی shape ہے اس کی بات ہوئی ہے یہاں پر اس کا size بھی بتایا انہوں نے 5 mm long ہے spores were released through the longitudinal slit یہ slit ہے یہ long longitudinal slit ہے جس سکت یہ spore انجیا اندر spore mature ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ long longitudinal slit لگتی ہے اور اس کے وجہ سے spore release ہوتے ہیں the first two branching point of the fertile unit appear to have consisted of too close the space dichotomous branching in which middle branch did not develop اس ہی کے ساتھ ساتھ ہم سائلور فائٹون پرنسپ کی بات کرتے ہیں which was the first discovered species of this genus differ from the daosonia ii my آپ کو بتا چکا ہوں کہ that is the best known species but that is not the first one discovery having the spine on the stem and larger spore spore ریپورٹ ہوئی which was the سائلو فائٹون پرنسپ سے وہ اس کے اندر مین ایکسس کے اوپر آپ کو spine ملتے ہیں اور اس کا sporengia size بھی بڑا ہے اس طرح اس کے اندر جو ہے تو سائلو فائٹون فور بسی آئی جو ہے that is the largest known species of سائلو فائٹون اس کا size وائز اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے largest ہے یہ جس کو ابھی میں نے explain کیا ساتھ ساتھ اس میں یہاں پر یہ وہ list ہے ساتھ ساتھ authority citation ہے authority citation آپ لوگ جانتے ہوں گے ہر ایک کے آگے ایک نام لکھا گیا ہے نام کے آگے اس کا year ہے یعنی اس کا جو first time tip ification ہوئی تھی جو type specimen جو ہے وہ ہوا تھا اور جس بندے نے first time description write down کی تھی اس بندے کا نام shortcut میں لکھا ہوا ہے یہ اپنے authority citation کے rules ہیں جس کے مطابق ہوا ہے brackets ہیں اس کے اندر ایک اپنا مطلب ہے بریکٹ ہوگا تو authority citation میں آپ سارا پڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر اٹال ہیں مطلب اس کے جو آثر ہیں جنہوں نے اس species کو first time describe that were more than two تو وہاں پر ہم اٹال کا word use کر رہے ہیں اور year جب ان کی first description لکھی گئی تھی تو یہ اس کا year ہے اچھا یہ سائلوف اٹام کو ہم continue کرتے ہیں that is the leafless dichotmos ly branch fossil bearing spine and possessing vascular tissue were thought by the Dawson in 1859 to resemble with the modern whisk 1 sidotum یہ جو ہم نے آخر میں بات کی یہ جو پرنسپ ہے یہ ڈاؤسونیا سے ڈیفرنٹ کیا ہے کہ اس کے stem کے اوپر پائنز جو اس کے اوپر ہیں وہ اس کے اندر کیونکہ vascular bendles بھی ہیں تو یہ Dawson جو ہے اس نے 1859 میں Dawson اس ریالوجیس کا نام ہے جس نے کیا اور سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ that is resemble to the whisk firm جو کہ silotum ہے living representative accordingly he named his genus sylophyton the type species being first determined species ہے ان سب species میں جو یہ جتنی بھی species ہیں یہ آپ دیکھ لیں 1859 میں سب سے پہلی species جو ہے وہ report ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ Dawson نے report کی تو اس نے اس کو سب سے پہلے پبلش بھی کیا تو یہ اس کا type genus بن گیا ہے یا ڈیپیفکیشن اس پہ ہوئی لیکن ہوا یہ کہ بعد میں یہ پتا چلا کہ Dawson نے جو ڈیسکرپشن لکھی کی جو اس نے ریکنسٹرکشن کیا تھا جو اس نے فوسل سے اس پلانٹ کو ریکنسٹرک کیا تھا وہ جن فریکمنٹ وہ بیسیقلی فریکمنٹ کے بیس پر تھا اور وہ جو فریکمنٹ تھے وہ ایک پلانٹ کے نہیں تھے وہ تری پلانٹ کے تھے اور وہ تینوں کے تینوں دیفرنٹ تھے دوسرے سے انریلیٹڈ تھے جو کیا جو سالوں کے بعد وہ بیسیقلی فریکمنٹ کے نہیں تھے بلکہ وہ تری ڈیفرنٹ پلانٹ کے تھے اور ایشو تھا جو کنفیوجن تھی اس کو دور کر دیا گیا اس میں ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے تو ایک پیر ٹرمیل پرنج تھا جو کہ موجود تھا اور اس نے کہا کہ یہ سیم پلانٹ کا ہے لیکن اس کے جو ہے فوسل ہے فوسل میں آپ کے پاس ایک سر کنیکشن جو ہے تو ان کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ آپ جو چیز ملتی ہے آپ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں اور جو چیز آپ کو ملتی ہے جیسے سپیسیمن ملتا ہے جیسے اس سے انفرمیشن ہوتی ہے اس کے ادعوہ باقی آپ کو اس کے ساتھ ریکنسٹرکشن کرنا پڑتا ہے اس کے آپ نے تو مسنگ لنکس ہوتے ہیں ان کو بیس پوسیبل طریقے سے ہائپو تھیک لی ان کو کرنا پڑتا ہیں ڈاؤسن نے این 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 سپیسیمن سائلو فائٹون روبس ٹھائٹون آن دی گراؤن دی سائلو سائلو برانچ ویڈ ڈیوائیڈ این ٹھری ایس ویڈ دی ٹو ٹو 1956 ہوپنگ موو ای ٹو نیو جینس ٹرائی میرو فائٹون یعنی اس دی سائلو فائٹون میں سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا اور اس کو نام دیا تھا سائلو فائٹون کا درجہ دیا تھا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس کے ہندر سائی برانچ مل گئی اور اس کے بیس پر جو پھر 1956 میں جب اس دوبارہ ہوئی تو ہوپنگ نے کی تو اسے پتا چلا کہ وہ تو اس کا ممبر نہیں ہے وہ اس کو پھر ایک دوسر جینس ٹرائی میرو فائٹون نے موو کروا دیا گیا اب ہم آتے ہیں جی کہ اس کرنٹ اس وقت جو کرنٹ کلاسفیکشن سکیم چل رہی ہے وہاں پہ اس کی پوزیشن کیا ہے سائلو فائٹون کی تو سائلو فائٹون کی اگر ہم دیکھیں تو کینرک این کرین 1997 میں انہوں نے اس کو جو ہے تو ایک گروپ بنایا ایک کلاسفیکشن پروپوز کی یہ اوپر آپ کو آرٹیکل نظر آرہا ہے امریکن جنرل آبوٹنی میں جو ایک انوائٹڈ سپیشل پیپر تھا اس نے اکتوبر 2004 میں فوسل ان پلانٹ فائلوجنی جس کو ہم کرین اٹال 2004 کے ریفرنس سے جانتے ہیں انہوں نے ایک کلیڈو گرام پبلش کیا اور یہ کلیڈو گرام جو انہوں نے یہ کلاسفیکشن پبلش کی اس میں جو فکر یا چیزیں تھیں وہ ساری کینرک ان نینٹی نینٹی سیون انہوں نے ایک بک پبلش کی تھی اور اس میں سے انہوں نے تمام کے تمام اٹھائے اور انہوں نے اس کا انیلیسز کیا اور ایک کلیڈو گرام اس پر ڈیولپ کیا پارٹ آف دیر کلیڈو گرام اس ری پروڈیوس کیا ہے اور اس میں اپنے اپنے اوو شو کی ہے ادر وائز ان کا کلیڈو گرام کافی بڑا سائز گا تمام کے تمام تیریڈو فائٹ جو فوسل تیریڈو فائٹ تھے وہ سارے اس میں شامل تھے تو آپ جب دیکھیں اس کو غور سے تو یو فائلو فائل یو فائلو ممبرز ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے پاس تمام سیٹ پلانٹ جو ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ تمام جو فرنز وغیرہ ہیں یا جتنے بھی آپ کے پاس اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے ہٹ کے ایک بیسل گروپ بنا رہا ہے جس کو سائلو فائٹ کے نام سے یہاں پر موجود ہے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور ہم رینیہ کو ڈسکس کرتے ہیں جینس رینیہ جو ہے ارلی ڈیوونین میں آگے ایئر لکھا ہوا ہے فور ہنڈرڈ نائنٹین تو ثری ہنڈرڈ نائنٹی ثری ہنڈرڈ نائنٹی تھری یہ اس زمانے کا فوسل ہے اوریجنلی پلانٹ نائنٹی لیکنگ امرجنس امرجنس کا مطلب بڑا سمپل ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ جو ہے تو وہ امرجنس مطلب اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی کوئی آؤٹ گروت نہیں ہے اس کے اوپر نائنٹی ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو سپائنز نہیں مل رہے یا اس کوئی چیز نہیں مل رہی سٹیم کے اوپر تو پلانٹ نائکڈ دائکوٹمائز ایکسز دائکوٹمائز ایکسز کا مطلب بڑا سمپل ہے یہ تھوڑا سمیہ آپ کو یہاں پر میں نے دو چیز ہائیلائٹ کی ہے ایک کو میں نے بلیک انڈر لائن کیا ہوا ایک کو میں نے براون میں انڈر لائن کیا ہوا ہے اور اس کے آگے میں نے ہائیلائٹ کیا ہے جو رائنیا ہے اس کی جب سب سے پہلے ڈیفنیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ پلانٹ نائکڈ دائکوٹمائز ایکسز بیرنگ سپورنجیا دیٹ آر ٹرمینل کہ پلانٹ جو ہے وہ نائکڈ ہے اس کے اوپر اوپر کسی قسم کوئی امرجنس نہیں ہے کسی قسم کوئی سپائن نہیں ہے اور کوئی آؤٹ گروہ اس کے اوپر نہیں ہے اس کے علاوہ جو اس کا من ایکسز دائکوٹمائز ہے ڈائکوٹمائز کی برانچ ہے اس کے الابہ تسپورنجی ہیں وہ ترمینل ہیں اس کے علاوہ فیوزی فام ہیں اور اس کے ڈہیسن جو ہے وہ لونگنیچوڈنل ہو رہی ہے اور وہ دیمینیوٹیو پلانٹس اور انسو فار ایز اس نون وہ سمال تیریڈ زائلم سٹرین سینٹرل پروٹوزائلم سو اس میں یہاں پر جیسے کہ ہے کہ دیمینیوٹیو پلانٹس مطلب کہ تائنی پلانٹس سمال جن کا ٹیکسچر ہو ان پلانٹس کی بات ہو رہی ہے اور انسو فار ایز اس نون ہے سمال تیریڈ زائلم تیریڈ کا ورڈ جو یہاں پر سپیسیفکلی ہے وہ سائلنڈرکل اور سلائیٹلی تیپرین ہے ہاں ویڈاوٹ سبسٹینشل فروز اور رجز ویڈا سینٹرل پروٹوزائلم ہائیور ایز اوڑیجنلی سرکمسکرائیب گروپ پلانٹس کی بات ہو رہی ہے ناٹس کی بات ہو رہی ہے اب مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جب رائنیا کی اوریجنل ڈیفنیشن رکھی گئی اور اس گروپ کے لیے جن جن میں یہ کریکٹر تھے ان سب کو رائنیا میں جب رکھا گیا تو بعد میں جس وقت فردر اس پہ سٹڈی ہوئی تو پتہ چلا کہ رائنیا کے اندر جو پلانٹ جن کو رائنیا کھا گیا وہ سارے منوفائلیٹک نہیں ہیں بعد پھر وہی پہ آگئی کہ آج کل اگر آپ نے اگر وہ منوفائلیٹک نہیں ہیں وہ کلاسیفیکیشن آپ کی فائلوجینیٹک اس کے اوپر نہیں اتر رہی تو وہ جو ہے وہ آوٹ ڈیٹڈ ہے اس کا جو ہے تو آباو اجداد ان کی انسیسٹر جو ہے وہ کامن ہونی چاہیے اگر وہ کامن ہوگی تو ہم کہیں گے کہ وہ سنگل سپیشی ہیں اگر وہ اس کا اوریجن جو ہے وہ منوفائلیٹک ہوگا تو وہ ٹیکس آم جو ہوگا یعنی ہونا چاہیے اس کو سنگل کلیڈ اس کا شیئر ہونا چاہیے تو اب وجہ کیا تھا وہ بنی اس سب چیزوں کی اس کی وجہ یہ بنی کہ اس میں آرائنیا کے اندر کچھ ایسے ممبر تھے جو جن میں ویسکولر ٹیشوز نہیں تھے اور وہ آرائنیا میں تھے تو اس وجہ سے پھر ڈیفنیشن جو ہے وہ پھر ایڈورڈ اینڈورڈ نے پھر اس کو تو تھوڑا سا اس دیفنیشن کو موڈیفائی کیا وہ موڈیفائی دیفنیشن پھر گی ہوئی پلانٹ with smooth axis یعنی نیکد اور سموڈ لیکنگ well-defined spines اور leaves جو آلریڈی میں اوپر نیکد میں اس کی اس کی اسپینیشن کر چکاہوں شوہ ورائیٹی آف برانچ پیٹرن پیٹرن دے مست دے می بھی آیسوٹومس anisotomas pseudomonopodial اور adventitious elongate to globose poringia اور terminal on the menexes اور on lateral showing limited branching it seems probable that xylem comprises the solid strain of trakeed اور cent rach چکہ پر جو branching pattern ہے isotomas equal anisotomas unequal pseudo monopodial اب پہلے آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے what is monopodial یہ branching ہے تو جس وقت آپ کے پاس terminal bud ہے وہ continue کرے grow as a single leader shoot اور اس سے lateral branches ہیں وہ sub ordinate کے طور پر ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں that is monopodial تو اس میں ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے simpodial simpodial میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو terminal bud ہوتی ہے وہ cease to grow مطلب اس کا growth رکھ جاتی ہے اور آپ کے پاس جو terminal وہ ہوتے ہیں جو اس سے اور اس سے اور grow ہو جاتے ہیں تو پھر سوڑا monopodial جو کہ basically monopodial نہ ہو لیکن false monopodial لگے کہ آپ کے پاس جو ایسی branching pattern جس میں آپ کے پاس جو central shoot ہے وہ lead کر رہی ہو اور اس کے ساتھ جو lateral branches نکل رہی ہیں وہ اس کے حصے سواڑی نیٹ کے طور پر ہو اچھا یہاں پہ word use ہوا it seems probable وہاں پر مست تھا یہاں پر probable کی بات آگی کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ تھا اس کو اور کم کرنا تھا اب ایشو کیا ہوا ایڈور ایڈور آسو ڈیسائی ٹو انکلوڈ رائنیو فائٹرائیڈ لک لائک رائنیو فائٹرائیڈ یعنی یہ جو ایشو تھا کہ وہ تمام پلانٹ جو اس میں کہا گیا کہ یہ تو مانو فائلیٹک نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سیسے ممبر ہیں جنگے اندر اسکلور ٹیشو ہی نہیں ہے تو ایڈور ایڈور نے پھر ان کو کیسے کور کیا اس نے رائنو فائٹرائیڈ کا نام جو ہے تو وہ انٹروڈیوز کیا یعنی پلانٹ which look like رائنو فائٹرائیڈ cannot be assigned unequivocally to the group because of the inadequate anatomical preservations but exclude پلانٹ like اور یہ جو پلانٹ تھے ان کو کچھ ان کو defend نہیں ہو پایا خاص طور پر اگل فائٹون یا ہرنیو فائٹون کیونکہ they definitely do not posses ٹریکیڈ ان میں اندر ٹریکیڈ نہیں تھے جس نے ان کو نکال پڑ گیا یہ آپ کے سامنے رائنیا ہے رائنیا کا پلانٹ جس کو نے نیکیڈ اس کی بات کی اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ڈائکوٹمی ہیں ڈائکوٹمی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو سپورنجیا سب ڈیویجن گروپ was treated as a ڈیویجن under the name رائنو فائٹا یعنی بینک کلاسیفیکیشن تھی جس میں ثری سب ڈیویجن گروپ بنائی تھی سپورن کے بعد تو اس سے کچھ پہلے جو گروپ ہے یہ رائنیا اس کو ایک ڈیویجن 1966 میں اس کو ڈیویجن درجہ دیا گیا رائنیو فائٹا تیلر اٹال ان دیر بک تیلیو باٹنی یوز رائنیو فائٹا is a فارمل ٹکسان بک وید لوس ڈیویجن پلان کرکٹرائز بائی ڈیویجن برانچ نیکید ایکسیز وید ترنیل سپورنجیا یعنی ایک بڑا یہ ڈیویجن جو انہوں نے اس بک میں رائنیا کے لیے لکھی کہ رائنیا انہوں نے ان پلانٹ کو کہا کہ ویچار کرکٹرائز بائی ڈیویجن برانچ نیکید ایکسیز ویٹرنیل سپورنجیا دس دے انکلوڈ اندر دا ادر رائنیو فائٹ پلانٹ اپرینٹلی ویداؤٹ ویسکولر ٹیشو تو اس وجہ سے انہوں نے جو یہاں پر ایشو آیا تھا اس کو اور کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کو کافی ایک ڈیفینیشن رکھی اور اس میں ویسکولر بندل وغیرہ اس کی طرح گئے نہیں تاکہ وہ بھی شامل ہو سکے 2010 and name Para tracheophytes was Life paratracheophyte was suggested to distinguish such plant from the true tracheophyte or Eадц tracheophytes in 2013 How and U turn turn to the earlier definition their class rhinopsida rhen sponges they is defined by the presence of sporunkia at the terminal iso thomas branches system the plant have branching pattern which branches اور ایکوال سائز میں باتا چکا ہوں آپ کو کہ آئیسوٹومس ہوں گے جن میں برانچ سائز ایکوال ہوگا رادر دن ون برانچ دومینیٹ اگر جو ون برانچ دومینیٹ ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا مونوپوڈیل ہے دہ 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 شیپ ان سیمیٹری آف دہ سپورنجیا آز دن یوز تو ڈیوائیڈ اپ گروپ آلڈر رینیلیز ممبر سچ اس رینیا گوینیا اور اس کے علاوہ سٹاک ملشیا یا ہووینیا جو ان میں ریڈیلی سیمیٹریکل سپورنجیا تھے that were longer than wide and possess vascular tissue with tracheids کوکسونائیڈ وغیرہ جو تھے کوکسونیا کی سپیشی they have the radial symmetrical trumpet shapes پورنجیا without clear evidence of the vascular tissue یہ انہوں نے ان کو گروپ کر دیا جدا کر دیا رینیلوائیڈ سچ اس دہ اربیلیمیا کوکسونیا اس کے علاوہ جو ادر رینیلیہ ہے they have the bilateral symmetrical sporengia and protostyl پھر اس کے بعد ہوا کیا میں تھوڑا سا آپ کو رینیہ کی situation بتاتا ہوں یہ بڑی tricky situation ہے رینیہ کی there is no agreement on the formal classification to be used by the rhinophytes the following are some of the name that are used یعنی آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اس رینیہ کو ڈیویجن رین آفائٹا کا ہاں cronquist تختہ جان and zimmerman آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو cronquist ہیں اس کی اپنی ایک classification system اس نے propose کیا ہوا ہے اپنی اس کی books ہیں تختہ جان جو ہے یہ ریشین تھا جس نے اپنی classification scheme جو ہے اس کی propose ہے اور zimmerman یہ کسی تعریف کا جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ zimmerman سے جو ٹیلوم تھیوری وغیرہ یہ سارے کے سارے تو اس کا اپنا تو ان تینوں نے مل کر زimmerman تختہ جان and cronquist 1966 میں انہوں نے ٹیکسان کے اندر ایک article پبلش کیا on the higher taxa of embryo بائونٹا جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں cronquist ہے نیو یارک سے اس کے علاوہ تختہ جان ہے جو لیننگارڈ ہے لیننگارڈ ریشیا میں ایک بوتینیکل گارڈن ہے دنیا کے بڑے بوتینیکل گارڈن میں اس کا شمار ہوتا ہے اور والٹر زimmerman یہ ٹیبینجنز ہے اور ٹیبینجنز جرمنی میں ہے تو ان تینوں نے مل کر ایک article لکھا اور انہوں نے اس رائنیا کو رائنیو فائٹا کا دیویجن کا درجہ دیا آلرڈی ہم وہ جو بینک کی تھری کلاسفیکیشن کو ڈسکس کر چکے ہیں جس میں اس نے رائنیا کو رائنیو فائٹینا یعنی سب ڈیویجن کا درجہ دیا تھا اسی طرح ہمارے پاس کرائسٹ آف وویج جو ہے نینٹین ٹونٹی فائیو میں اس نے رائنیو آپسیڈا کلاس کا درجہ اس کو بھی دیا تھا اس طرح نیمیجک جو ہے نینٹین فیفٹی اس نے اس کو رائنیلیز اور سب سے پہلے اگر کسی نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا وہ اس تھا کٹسن این لینگ نینٹین ٹونٹی یہ اوپر وہ اوڈیجنل آرٹیکل ہے جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جس میں انہوں نے نینٹین ہنڈرڈ جولائے میں انہوں نے اس کو سبمٹ کیا تھا آرٹیکل کو جو کہ جنوری ٹونٹی نینٹین ٹونٹی میں پبلش ہوا اور اس کے اندر انہوں نے فرس ٹائم رائنیہ کو رائنیہ سی فیملی میں رکھا تھا اچھا اس وقت سیچویشن کیا ہے کرنٹ سیچویشن اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت لیٹس سیچویشن کیا ہے رائنیہ کہاں فال کر رہا ہے تو لیٹس سیچویشن یہ ہے کہ کرین اٹال 2004 پلیس رائنیہ سی is shown as the sister group of all the tracheophyte یا vascular plant some other رائنیہ فائٹ such as the ہرنیہ فائٹ اور اگیلو فائٹ اور پلیس آؤٹسائید the tracheophyte clade as they did not posses the true sclered tissue in particular they do not have the tracheids چونکہ ان دونوں میں tracheids نہیں تھے یہ وہ تھے جو شروع سے مسئلہ بنا رہے ہیں رائنیہ رائنیہ فائٹ کے لیے یا یہ پرابلمیٹک رائنیہ فائٹ ہے جن کے اندر tracheids نہیں ہیں تو اس وقت کرین ایٹال 2004 کی جو اس وقت ہمارے پاس پارشل ڈائیگرام آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس میں ان دونوں کو باہر رکھا گیا ہے اور باقی tracheo فائٹ میں تمام کے تمام جو آپ کے پاس مجوریٹی ان کو ایزاسسٹر گروپ کے طور پر رائنیہ سی جو ہے تو اس کے ایزاسسٹر گروپ کے طور پر tracheophyte میں جگہ دی گئی ہے ہرنیو فائٹان اور غیلو فائٹان ہم تینٹیٹیولی کلاسیفائید اس tracheophyte ان اٹلیس ون ریسنٹ کلیڈیسٹک انیلیس آنیلیس کو جو ہے تو اس وقت 2004 میں اس کو پلیسمنٹ کی تھی یہ ہے وہ فاصل ان پلانٹ فائلوجینی امریکن جرنل آف بوٹنی کا ایرائیٹی سپیشل آرٹیکل ہے کرنیٹال کا اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاو ان سی 2013 یہ بک ہے The Early دیوونین پوسٹ فلور آف یونان کانٹریبوشن to an understanding of the evolutionary and early diversification of the vascular پلانٹ اسی درہ ہم چلتے ہیں اسٹیرو زائلون کی طرف جو کہ اس وقت ثرڈ میمبر ہے اس کا یا ثرڈ پورشن ہے اس لیکچر اسٹیرو زائلون فلورش in the early دیوونین تیریڈ this پلانٹ کنزسٹ آف the aerial آئیسو ٹومس لی آئیسو ٹومس لی برانچنگ سسٹم دونوں قسم کی ایکوال اور ایکوال دونوں برانچنگ ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے اس کی ریکنسٹرکشن بھی کٹسن اور لینگ جو بار بار ان کے نام آرہ ہیں کٹسن اور لینگ تو سٹیروز آئیلان میں کہا ایک سپیشی جس کے ریکنسٹرکشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کی پوسیبل پروکمبنٹ ایریل سٹیم اروز فران دی لیفلیس رائزوم اب یہاں پر دو بات ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ریجن ہے جو لیفلیس ہے جو آپ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروسٹیٹ سٹیم یعنی یہ سارا سٹیم ہے یہ کچھ جو آپ کو پہلے سیدھا نظر آ رہا ہے اور پھر سیدھا اوپر کی طرف ارطا ہوا نظر آ یا ہے یہ پورے پورا سٹیم ہے اور سٹیم سے نکلنے والی یہ جو ایریاز ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو رائزوم کہیں گے لیکن جس وقت یہ رائزوم زمین تقریبا یہ رائزوم روٹ یہ روٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ اوپر آپ کے پاس ایریل پارٹ ہے جو زمین سے باہر نکلنے والا پارٹ ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو لیو نظر آ رہی ہے اس کی طرف آ رہے ہیں ابھی زائلم آ کنڈکٹن ٹیشو آ دی سینٹر آ آ آ آ سٹیل آ آ آ رہا ہے اگر آپ اس کا سیکشن لیں تو آپ کو زائلم یا ادر ویسکولور بندل یا سٹیل جو نظر آ رہا ہے وہ ارلی ایکٹینو سٹیل یا اس کو ہم کہتے ہیں سٹار شیپ ہے تو سٹار شیپ کو ارلی ایکٹینو سٹیل یا اس کو ہم ایسٹیرو زائلان ٹائپ پروٹو سٹیل کہتے ہیں یہ پروٹو سٹیل آلرڈی میں آپ کو سٹیلر سسٹم میں بتا چکا ہوں اس کو کہ یہ ایک پریمیٹیو ٹائپ آف سٹیل ہیں اور اس کے بعد ہم لیوز کی طرف آتے ہیں جو آپ کو اس کے اوپر باڈی کے اوپر نظر آرہے ہیں لیوز they are not true leaves but protrusions یعنی نکلے ہوئے بائر آؤٹ گروہ ٹائپ کے ہیں were of the form of unbranched strip shape ination ination ہیں یعنی out growth ہیں a single vesicular trace branch from the main bundle in the center of the stem terminate at the base of each nation تو اب جو trace ہے آپ کے پاس trace مطلب کی vesicular supply کہ آپ کے پاس پائپ لائن آرہی ہے ایکس کے اندر جو main stem کے اندر جو vesicular پائپ لائن جا رہی ہے vesicular سپلائی اس برانچ سے پھر اس کے اوپر جو leaves ہیں ان کو بھی vesicular سپلائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں that is the vesicular trace تو جو ہے وہ بلکل یہ جو انیشنز جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ آؤٹ گروب جو ہیں ان کے بیس سے لے کے ان کے ٹپ تک without برانچ یہ چلتے ہیں انیشن ان ایکسز بور سٹومیٹا چاہے وہ انیشنز ہیں چاہے وہ ایکسز ہے اس کے اوپر سٹومیٹا ہوں گے سٹومیٹا کی موجود کی سے ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے فولوسینتز ہوتی ہوگی اس زمانے میں سپورنجیا کنزس ٹو گیڈنی شیپ وال اور سپورنجیا کرو اور کلوزر ایچ اگر ہم اس وقت سیچویشن دیکھیں کہ اس کی سیچویشن کیا ہے اسٹیروزائیلون کی تو اسٹیروزائیلون اس وقت سائلوفائٹس کا ممبر نہیں رہا ہم تو اگر پرانی کلاسیفیکیشن دیکھیں تو اس میں یہ سائلوفائٹس تھا لیکن اگر ہم نئی کلاسیفیکیشن دیکھیں تو نئی کلاسیفیکیشن آپ دیکھ لیں 1992 1997 2009 ان تینوں میں اس نے کیا ہے کہ گینسل 1992 یہ کلاس لائکوپوڈیو آپ سیڈا جو آپ کے پاس سیکنڈ کلاس ہے اس کے ایک آرڈر ہے اس کے نام ہے ڈرپین آف آئی کیلیز اس میں دو فیملیز ہیں 1997 in their clastic study place esterozylon in the place dripain of ic لیکن رکھا پھر بھی لائکوپوڈ کے اندر ہے sporophyte کے اندر نہیں تیلر تیلر ان کرنگ do not use the family at all only the other dripain of ic and say the esterozylon is sometime included in the dripain of ic l لیکن ہم بار کر رہے ہیں کہ جو بھی ان لوگوں نے کیا ہے یہ ultimately لائکوپوڈ کے جو آپ کے پاس ہیں ان جو club محسز ہیں اور جنلی اس کو classify کر رہے ہیں اس لائکوپوڈ کے اندر یعنی اس سے پرانی ہماری classification ہے اس میں esterozylon جو esterozylon silophyton رائنیا اور آپ کی ساتھ سائلوفائٹ کا ایک member تھا لیکن جتی بھی نئی classification آئی ہیں انہوں نے اس سے نکال کر لائکوپوڈ کے اندر رکھا ہے لائکوپوڈ لائکوپوڈ آپسیڈ آپسیڈ یہ جو نشان ہے یہ فوسیل کو ظاہر کر رہا ہے یہ فوسیل آرڈر ہے مطلب اس کے اندر کوئی بھی لائکوپوڈ سپیسیمن نہیں ہے ڈریپین آف آئی کیلیز اور یہ نووک 1961 یہ بک ہے جس کے اندر اس نے اس کو فرس ٹائم تکسان کو ویلید پبیش کیا سب سے آخری ہمارے پاس پھر آجاتا ہے زوستیروفائلم زوستیروفائلم were named after the aquatic flowering plant زوستیرا from unmistaken believe their two group were related David P. Penhalo generic description of the type genus زوستیروفائلم refer to the aquatic plant with creeping stem from where they arise narrow dichotomous branching and narrow linear leave aspect of زوستیرا زوستیروفائلم was re-constructed and aquatic میں تھوڑا سی اس بات کو آپ کو سمجھ اتا ہوں کہ یہ زوستیروفائلم ہے اس کو نام دیا گیا تھا ایک flowering plant ہے aquatic zoostera اس کے ساتھ غلطی سے دونوں کی relation میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پہلی جو classification scheme ہوتی اس طرح مختلف قسم کے character جو ہے ان کو دیکھ کر اس میں دیکھا جاتا تھا کہ جو like similarity جن میں آجاتی تھی تو ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا جاتا تھا بین تھم ان hooker جو ہے اس کی بڑی example ہے لیکن جس وقت philogenetic system of classification آیا ان نے ظاہری جو بھی ہے اس میں similarities ان کو دیکھ نے کے بجائے ان کے نسل کو کیسے کرتے ہیں اور اس کے لئے طریقہ کار ان کا کیا ہے جس طرح ہم ancestry معلوم کرنے کے لئے یا اس کی parentage معلوم کرنے کے لئے جس طرح DNA testing کرتے ہیں تو اس طرح molecular philogenetics میں genon philom کے جو member ہیں ان کو zostero phil کہا جاتا ہے common name ہے اس کا ایک ایک اکویٹک پلانٹ زوستیرا سے اس کے ساتھ کیسے سمیلریٹی تھی تو یہ پین ہول نے اس کو جو ہے تو mist انگل لی اس کے ساتھ اس کی ریلیوینس کی وجہ سے zostero philom کا نام دیا ایکویٹک پلانٹ ویڈ کلیپنگ ستم فرم ویچ ارائز نیرو دیکار برانچ نیرو لینیر لیوی این دی ایس پیک آف دی اس نے جو اس کو ایکس پلین کیا تو اس وقت اس نے کہا کہ that is ایکویٹک پلانٹ ویڈ کلیپنگ ستم ویچ ارائز نیرو ٹو دیکار برانچ نیرو لینیر لیوز یہ تمام جو اس کے اوپر آپ کو نیرو لینیر اوپر جو باڈی کے اوپر نکلتے ہوئے نظر آرہی ہیں اور اس کے دیکار برانچ اور اس کے جو ہے تو کیا ہوا یہ کہ دلیک آف سٹومیٹا آن دلو آر ایکسز گیو سپورٹ تو دس انپرپوٹیشن اس کی اس بات کو صرف اس حد تک سپورٹ مل رہی ہے کہ یہ جو روس جرو فائلم ہے اس پر سٹومیٹا نہیں ملے تو سٹومیٹا نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکویٹک پلانٹ ہو یا یہ کسی پارشل اس میں ہوتا ہو کوئی ایسا باغ اگرہ میں ہی آگے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں ہمیں ساری باتوں کو ہائیور دی کرنٹ اپینین ایس دی زوستروفل پلانٹ دی سٹیم آف زوستروفل آئیدر سموت آر کور ویڈ سمال سپائن لائک سپائن سنون انیشنز یہ ہمارے پاس انیشنز ہیں سمال سپائن لائک انیشنز یہ سپائن لائک چیز نظر آر دی زی لینیشن جو برانچ ہے وہ ڈائیک آر دی سٹیم ہی سینٹرل ورسکولر کولم سپورنجی آور کڈنی شیپ جن کو ہم رین فارم کہتے ہیں برانچ برانچ سو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو سٹیم ہے وہ سموث ہو سکتا ہے برانچ برانچ جو یہاں پہ نظر آرہی ہے سٹیم دی سیلنڈر ویسکولر کولم اس کی جو آپ کے پاس سپورنجیا ہے جو کی کبنی شیپ جن کو رین فارم کہتے رین فارم کہتے سپکویس لیٹر ایسنس اور بارن لیٹرلی لیٹرل زون یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آرہ ہے لیٹرل گروت ہوئی ہے تو ایسنس پہ 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 سویر سٹومیٹا ور پیزن پہ 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 اپر ایسنس 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 پین ہول نے اس کو ایکسنن کیا تھا اس نے اس کو ایکویٹک پلانٹ کیا تھا اس پلانٹ کو اس تھیوری کمپلیٹلی تو ہم اس کو ریفیوٹ نہیں کر رہے کچھ حد تک اس کو سپورٹ مل رہا ہے کیونکہ لور پلانٹ آف دے ایکسس جو ہے اس کو اوپر سٹومیٹا نہیں ہے تو اس طرح جیسے یہ کہا جا سکتا ہے سجسٹ کہ جا سکتا ہے کہ that might be submerged are the پلانٹ ڈویلٹ in the بوگی ڈراؤن اور even شیلو وارٹر جو پانی وغیرہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جو شیلو وارٹر وغیرہ بوگی ایریاز ہوتے ہیں شاید یہ پلانٹ وہاں پہ گرو کرتا ہے تھا کرتا ہے نہیں بلکہ کرتا تھا اگر ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں کہ زو سٹیروفائلم کی پوزیشن کیا تھی اور کیا ہے تو کٹسن ان لینگ نے 1917 میں کلاس سائلو فائٹا میں اس کو رکھا بینک 1975 نے اس کو زو سٹیروفائل فائٹینا زو سٹیروفائل فائٹینا اس ایک سب ڈیویجن بنایا کینرک انکرین 1977 نے جو کلیڈیسٹک انیلیسز کیا تو انہوں نے ڈیویجن ٹریکی فائٹا سب ڈیویجن لائکو فائٹینا اور اس کے اندر دو کلاس زو سٹیروفائل فائل اپسیڈا اور کلاس لائکو پوڈیو اپسیڈا دو کلاس تو یہاں پر سب سے پہلے اس کو ایک فیملی کا درجہ دیا گیا تھا سائلو فائٹا میں اس کے اندر کلاس اس کے اندر پھر جو اس سائلو فائٹی کے اندر دو آرڈر تھے سائلو فائٹی میں پھر جو سائلو فائٹی تھا اس کے اندر چار فیملی تھیں اور ان میں ایک زو سٹیروفائل ایسی تھی لیکن بینک نے اس کو سب سٹیروفائل فائٹی اور جو کینرک ان کرین ہیں 1997 انہوں اس کو سٹیروفائل اپ سڈا دیا ایک سو سٹیروفائل دیر لیکو فائٹ اور فارمال نیم سچ اس لیکو فائٹا اور لیکو فائٹی نا آر یوز بائی ڈیفرن آتھر 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 سینس ایدھر ایکس سٹیروفائل ان دی کیس آف بینک ان کلوڈ ان سینس آف کینرک ان کرین اب ہوا کیا ہے کہ بہت سے آتھر جو ہیں وہ جب سٹیروفائلم کے اوپر کوئی بھی اس کو آرٹیکل یا کس چیز میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ دو قسم کے جو ہے تو اس لائکوفائٹینہ جو ہے وہ لائکوفائٹ کے لئے جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق آتا ہے اگر ایک آتھر جو ہے وہ لائکوفائٹ کو لائکوفائٹینہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینک کے اس بات سے اگری ہے کہ زو سٹیروفائلم آر نار دا پارٹ آف لائکوفائٹ اگر کوئی آتھر لائکوفائٹ کو لائکوفائٹینہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے بینک کے ساتھ زو سٹیروفائلم یعنی ایک الگ سب دیویجن کا ممبر ہے لیکن اگر کوئی آتھر لائکوفائٹ کے لئے لائکوفائٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائکوفائٹ کے لئے لائکوفائٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہے تو اس کے اندر دو کلاسز آجاتی ہیں ایک کلاس ہے زو سٹیروفائل آپسیڈا اور دوسرا لائکو پوڈیو آپسیڈا یعنی اس کا مطلب ہے وہ کینرک اور کرین کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زو سٹیروفائل کو سائلوفائٹ کے بجائے لائکوفائٹ میں کنسیڈر کر رہے لائکوفائٹ کے بجائے جس طرح سٹیرو زائلون ہم نے دیکھا سائلوفائٹ تھا لیکن ریسن کلاسفیکیشن نے اس کو وہاں پر چینج کر دیا اب ریسن دیکھتے ہیں کہ ریسن کلیڈوگرام کا ایک پارٹ اٹھایا ہوا ہے تو اس میں دیکھیں تو جس سٹیروفیل پیرافائلیٹک سٹیم گروپ ریلیٹنگ تو انسیسٹر آف مارڈرن لیکو فائٹ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلیک لائن لگی ہوئی ہے تمام کے تمام زو سٹیروفیل ہیں اس کے سٹیروفیل ہیں یہ بھی سٹیروفیل ہیں بٹ سہر ایک کے جو ہے تو الگ 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 لیڈ مطلب پیرافائلیٹک مونو فائلیٹک نہیں ہے ان کے جو انسیسٹر ہیں وہ ایک جو یہ گروپ ہے سٹیروفیل جو ہیں یہ مونو فائلیٹک گروپ نہیں ہے یہ پیرافائلیٹک گروپ ہے مطلب اگر ہم اس گروپ کو لے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑا سمپل ہے کہ اس کے اندر ممبر ہیں وہ کومن انسیسٹری نہیں رکھتے ان میں آپ دیکھ لیں زو سٹیروفیل کی جو دیویسم اور زو سٹیروفیل دیویرسی ٹیکم یا زو سٹیروفیل میرو ٹوریم ان تینوں سکتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ سپیشیز ہوں لیکن جیسے بھی ہے اس وقت موجودہ تینوں سپیشیز ہیں تینوں کا انسیسٹر ہے وہ ایک دوسر سے مختلف ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ تینوں سپیشیز جو ہیں وہ سیم جینس زو سٹیروفیل سے ہے اور زو سٹیروفیل کی تینوں سپیشیز ہیں وہ تین ڈیفرن انسیسٹری سے بیلونگ کر رہی ہیں یا اس کے علاوہ باقی بھی آپ کو نظر آرہی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک انسیسٹری نہیں ہے زیادہ ہیں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں پیرافائیلیٹک 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 سائیلوفائیلیٹ کے بارے کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی یعنی کٹسین لنگ تو نائن Jaime آئے تھے ہم داؤسن کی بات کریں جو ایٹین ہنڈرد اس میں تھا تو اگر وہاں سے دیکھیں کہ وہاں پر جب کلاسیفکیشن ہوئی اور ہم 2016 تک آئے ہیں یہاں پر ایک جگہ ہم نے ریفرنس بھی اس کا دیا 2013 جو چائنیز زو والا تھا تو وہ اس وقت تک اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا ہمارے پاس جو اس زمانے کی کلاسیفکیشن ہے وہ آج جو ہے کیوں افسیلیٹ ہے کیوں انسرٹن ہے اس کی بھی ریزن میں نے آپ کو بتائی سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اس کے باوجود بھی اگر آپ کے معنی میں اس سے کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں وہاں پر کمنٹ کریں اور میں آپ کو اس کا ریپلائی دوں گا Thank you all